بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس وقت کے موضوع کے ساتھ میں ماد بزدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں افغانستان ایک اہم ترین اشو اس وقت ہر طرف زرے بحث ہے امریکی اور نیٹو تقریباً یہاں سے جا چکے افغان جو کابل ریجی میں سٹوڈنٹس کے ساتھ برسرے پیکار ہیں ایسے میں ایک اہم ترین جنرل آئیس آئی کے چیف جو رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پہلی دفعہ سٹوڈنٹس نے کندھار کو قبضہ کیا اس کا ایک انٹرویو میں آپ کی خدمت میں لے کے آ رہا ہوں میں اس انٹرویو کو دو اقصاد میں یعنی دو ویڈیوز اس کے بناوں گا اس کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہوگی جو ہمارے افغان پالیسی کے میمار بٹھو صاحب ہیں ان سے جو جہادی کمانڈر سے جن کی ملاقاتیں کرائی ہیں جنرل نصیر اللہ بابر نے جنرل اشرف قاضی کے بعد میں میری کوشش ہوگی جنرل نصیر اللہ بابر کے انٹرویوز بھی اسی حوالے سے سٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آئیے اس وقت پہلی قسط میں جنرل اشرف جاوید قاضی اس وقت جب پہلی دفعہ سٹوڈنٹس نے کندھار پہ قبضہ کیا یہ جنرل آئی ایس آئی چیف تھے ان کے انٹرویو کا پہلا حصہ جو اس نے سحیل وڑائج کو دیا تھا سوال جنرل صاحب آپ پر الزام ہے کہ آپ کی آئی ایس آئی کی سربراہی کے زمانے میں سٹوڈنٹس کا قیام عمل میں آیا اور آپ نے آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر سٹوڈنٹس کو آگے بڑھانے کی منصوبہ بندی کی جنرل جواب دیتے ہیں یہ الزام بالکل غلط ہے اصل حقیقت جاننے کے لیے ہمیں اس وقت کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اس وقت افغانستان میں صدر ربانی کی حکومت تھی کابل پر ان کا قبضہ تھا احمد شاہ مسعود وزیر دفاع تھا اور حکمتیار جو کہ وزیر آزم تھا اس کو کابل میں داخلے کی اجازت نہیں تھی حکمتیار اور احمد شاہ مسعود دونوں ایک دوسرے پر بمباری کرتے تھے دوستم مزار شریف میں اپنی حکومت بنا کر بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس کو بھی کابل سے نکال دیا گیا تھا جلال آباد میں حاجی قدیر کی حکمرانی تھی حرات جنرل اسماعیل کے قبضے میں تھا کندھار میں گلاغا کا قبضہ تھا اسی طرح ہر چھوٹے بڑے شہر میں کسی نہ کسی کمانڈر نے قبضہ کیا ہوا تھا لوگ روزانہ قتل ہو رہے تھے جنگ و جدل کا عالم تھا ہر طرف جنگلے اور زنجیریں لگا کر ناکے بنائے ہوئے تھے جہاں من مانا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جو لڑکی پسند آتی اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے کسی کی بھی جان مال اور عزت محفوظ نہیں تھی ہم نے اس زمانے میں بہت کوشش کی کہ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت بنوا دیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو سکا کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہر افغان کمانڈر خود بادشاہ بننا چاہتا ہے بہت معاہدے ہوئے لیکن یہ معاہدے توڑ دیے جاتے تھے معاہدے کے مطابق صدر ربانی نے چھ ماہ بعد نئے انتخابات کروانے تھے لیکن جب چھ ماہ گزر گئے تو صدر ربانی نے بھی اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں جا کر حلف اٹھایا کہ ہم اب آپس میں نہیں لڑیں گے لیکن یہ پھر آ کر لڑنا شروع ہو گئے تو یہ وہ حالات تھے جن میں افغانستان کے عوام بلکل بے بس اور بے زار تھے یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ افغان عوام کو فوجی تربیت کی ضرورت نہیں ہے ہر افغان نے جنگ میں حصہ لیا ہوا ہے اور سے ہتھیار چلانے آتے ہیں جو لوگ افغان روس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے انہیں انہوں نے مدرسوں میں اساتذہ بنایا ہوا تھا ملومر کی ایک آنک جنگ میں زائے ہو گئی تھی اور وہ ایک کندھار میں ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے اسی طرح سٹوڈنٹس کی مجلس شورا کے اکثر لوگ افغان جنگ میں زخمی ہو گئے تھے یہ لوگ سٹوڈنٹس کے قیام کے وقت مدرسوں میں پڑھا رہے تھے اگلا سوال بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بیس ہزار افراد کو فوجی تربیت دے کر اور اسلحہ دے کر سٹوڈنٹس کی شکل میں افغانستان بھیجا اس پر جنرل جعوید اشرف کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو مار دیا اس بات کی اطلاع ملا عمر کو پہنچی تو اس نے افغان جنگ کے سب مجاہدین کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس کمانڈر نے تو ظلم کی انتہا کر دی اس کا بندوبست کرنا چاہیے یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر اس کمانڈر کے گھر گئے کمانڈر کی گارڈ بھی اپنے کمانڈر سے تنگ تھی وہ بھی سٹوڈنٹس سے مل گئی انہوں نے مل کر اس کمانڈر کو قتل کر دیا کمانڈر کو مارنے کے بعد انہوں نے اس علاقے کے تمام ناکے ہٹا دیے جس پر تمام کاروباری افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سٹوڈنٹس سے کہا کہ اب باقی ناکے بھی کیوں نہیں ہٹاتے تو یہ ایک طرح سے عوام کی آواز تھی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کندھار تک راستہ صاف کریں گے تو اس طرح یہ لشکر چل پڑا اور جیسے جیسے یہ جاتے گئے گاؤں کے لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے اچھا سوال ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے ہتھیار دیے میں بڑے واضح انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو آئی ایس آئی نے ایک بھی ہتھیار یا گولی نہیں دی سوال تو کیا اس سے پہلے ہتھیار دیے جاتے تھے جنرل ریٹائر جاوید اشرف جی اس سے پہلے تو افغان جہاد میں دیتے تھے لیکن سٹوڈنٹس کو کبھی کچھ نہیں دیا جب روس کے خلاف جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد نہ تو پاکستان کے پاس اصلہ تھا کہ ان کو دیتا اور نہ پیسہ تھا کہ ان کو دیتا لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ جنیوہ معاہدے کے مطابق ایک روز تیہ ہوا جسے نیگٹیو سمیٹری کہا جاتا تھا اس روز کے بعد کسی کو بھی افغانستان کے اندر اصلہ بھیجنے کی اجازت نہیں دی اس دن سے پہلے روس اور امریکہ دونوں نے افغانستان کے اندر ڈمپ بنائے جس میں اصلہ کا زخیرہ کر دیا گیا اور وہاں پر اتنا اصلہ تھا کہ آج پاکستان کے ہر گھر میں جو کلاشنکوف موجود ہے وہ افغانستان سے آئی ہے اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ روس سے جنگ کے بعد اصلہ افغانستان سے پاکستان آیا ہے نہ کہ پاکستان سے افغانستان گیا ہے سوال وہاں کتنا اصلہ ہوگا اس حوالے سے پاکستان سے کیا تقابل ہو سکتا ہے جنرل روٹائٹ جاوید اشرف صرف کندھار کے قریب ایک ڈمپ جسے پاشا ڈمپ کہتے تھے وہاں ایک پہاڑ میں سترہ سرنگیں تھیں جن میں سے ہر ایک میں اصلہ اور ہتھیار بھرے ہوئے تھے سٹوڈنٹ کو یہ سارا کا سارا اصلہ راستے میں جاتے ہوئے مل گیا یہ اتنا اصلہ اور ہتھیار ہے کہ پاکستانی فوج کی تین ڈویجنوں کو مسلح کرنے کے لیے کافی تھا اسی طرح جب سٹوڈنٹ کندھار کے قریب پہنچے تو وہاں کی پوری فوجی چھاؤنی بغاوت کر کے ان کے ساتھ مل گئی اور اپنے ساتھ اپنا تمام اصلہ اور ہتھیار بھی لے آئی سٹوڈنٹ جس شہر میں بھی گئے وہ بغیر لڑے ان کے قبضے میں آتا رہا اور عوام ان کو خوش آمدید کہتے رہے پھر سٹوڈنٹ نے جو احکامات نافذ کیے اس سے امرو امان نافذ ہو گیا کوئی چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے اس کے ہاتھ کار دو وغیرہ وغیرہ سٹوڈنٹ ایک بہت مقبول تحریک تھی اور حتیٰ کہ انہوں نے احمد شاہ مسود جیسے چالاک آدمی کو بغیر لڑے قابل سے نکال دیا سوال آئی س آئی سے ان کا پہلا رابطہ کب ہوا جنرل اٹر جعوید اشرف ہمارا ان سے پہلا رابطہ اس وقت ہوا جب انہوں نے کندھار پر قبضہ کر لیا میں نے ملہ ربانی جو بعد میں ان کے وزیر آزم بنے کی سربراہی میں ایک وفت پاکستان بھیجا انہوں نے ملہ ربانی جو بعد میں ان کے وزیر آزم بنے کی سربراہی میں ایک وفت پاکستان بھیجا اور اسی طرح ہمارا ان سے پہلا رابطہ ہوا سوال تو کیا آئی س آئی حالات سے بے خبر تھی جنرل اٹر جعوید اشرف نہیں ہم حالات کو مانیٹر کر رہے تھے اور احران تھے کہ یہ گروپ کدھر سے آ گیا اور یہ کون لوگ ہیں ہمارے تمام افغان جہادی کمانڈر کے ساتھ تلقات تھے مگر یہ گروپ مرلی انجان تھا جب سٹوڈنٹس کا وفت پاکستان آیا تو ہم آئی س آئی نے ان کی پہلی ملاقات جنرل ریٹائر نصیر اللہ بابر سے کروائی کیونکہ جنرل بابر نے ایک کافلات اور کمانستان بھیجا تھا جسے راستے میں ایک افغان کمانڈر نے محاصرے میں لے لیا تو جنرل بابر نے کہا کہ سٹوڈنٹس اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں تو بعد میں سٹوڈنٹس نے اس کمانڈر کو مار کر پاکستانی کافلے کو چھڑوایا اور بخیریت پاکستان بھیجوایا سوال جنرل ریٹائر نصیر اللہ بابر تو اکثر کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی تحریک بنانے میں ان کا کردار ہے جواب یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جنرل بابر نے سٹوڈنٹس کی تربیت کی یا انہیں تربیت دلوائی کچھ لوگوں کو ویسے ہی ایسی باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے جنرل بابر کا افغانی افغان جہادی کمانڈرز کو بٹھو کے ساتھ ملوانے میں کردار تھا ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ روس کے خلاف جہادی کمانڈرز کی تحریک پیدا کرنے میں انہوں نے کام کیا لیکن میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کی تحریک میں ان کا بالکل کوئی رول نہیں ہے سوال جنرل صاحب بات اتنی سادہ تو نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ امریکی آئیل کمپنی یونیکول نے تیل کی گزرگاہ بنانے کے لیے آئیل سائے کے ذریعے سٹوڈنٹس کو پیسہ فراہم کیا جنرل جاوید اشرف یہ بلکل جھوٹا یہ بے بنیاد کہانی ہے کسی نے پیسہ فراہم نہیں کیا سٹوڈنٹ کو شروع میں پیسہ ان کے اپنے کاروباری طبقے نے دیا کیونکہ انہوں نے ناکے وغیرہ ہٹوائے تھے بعد میں خزانہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا پھر انہوں نے ہتھیاروں کو بیچا منشیات بھی فروخت کی سوال کیا سٹوڈنٹس بھی منشیات کی فروخت میں ملوث رہے جاوید اشرف ملوث رہے ہیں جب تک ملومر نے اس حوالے سے پابندی نہیں لگائی اس وقت تک ان کا سب سے بڑا کاروبار افیون کی فروخت تھی یہ افیون کی کاشت کرتے تھے اور پاکستان کے راستے بیچتے تھے تو یہ ہے اس سلسلے کا یہ پہلی قسط ہے انشاءاللہ بہت جلد میں دوسرے قسط کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے یقین ہے کہ آپ اس سلسلے کو پسند کریں گے جنرل جاوید اشرف کے انٹرویو کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جنرل ریٹائر نصیر اللہ بابر کا انٹرویو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل بزدار سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ